موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے موسیقی موسیقی اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیر آزم نے ہنگامی صورتحال میں انسانی زندگیاں بچانے کے لیے قومی سی پی آر تربیتی موہم کا اعلان کیا ہے موسیقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا موسیقی توانائی کے وزیر تہران میں ہیں جہاں وہ ایران سے بجلی کی درامت اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کریں گے موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دشتگردی کی تازہ کارروائی میں آدزلہ کپوارا میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی وزیر آزم شہباز شریف نے ہنگامی صورتحال میں انسانی جانے بچانے کے لیے ملک میں سی پی آر تربیتی پروگرام کا اعلان کیا ہے انہوں نے سٹریٹیجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر یہ منصوبہ شروع کریں سلمان صوفی نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی میار کے سی پی آر تربیتی پروگرام سے لوگوں کی زندگیاں بچانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران ہر شہری کی تربیت سمیت سی پی آر پروگرام کو سکول کی سطح پر نصاب میں بھی شامل کیا جائے گا سلمان صوفی نے کہا کہ اگلے ہفتے ملک گیر تربیتی مہم کے لیے ایک لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اکلش اندروز میں صحت کے شعب مصلحات کا اعلان کریں گے اور سی پی آر تربیتی پروگرام اس سمت میں پہلا قدم ہے صدر ڈاکٹر آئیر فلوی نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں اور بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق انتخابات ترمیم بل دستخد کیے بغیر واپس بھیج دیا ہے حالانکہ پارلمنٹ نے مشترکہ اشلاس میں اس بل کی منظوری دی تھی صدر نے کہا کہ وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں اور بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے کی تمام حکومتوں پارلمان اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے پیروی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ڈسپلی مراکز پر ووٹرز کی فیرست میں تحصیح کی حتمی مدد میں اس ماہ کے تیس تاریخ تک توسیح کر دی ہے عوام ووٹرز لسٹ میں اپنے نام کی تصدیق یا اندراز کے لیے اپنے شناختی کارٹ کے ہمراہ ڈسپلی سینٹر جا سکتے ہیں وہ اپنا نام اور پتہ ٹھیک کرانے کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں عوام آٹھ تین سفر سفر نمبر پر اپنا قومی شناختی کارٹ نمبر بھیج کر بھی اپنے اندراز کے کوائف معلوم کر سکتے ہیں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کو دروس سمت میں گامزن کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور کسی کو ملک میں افراتفری پھیلانے نہیں دی جائے گی انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں کہا کہ عوام نے عمران خان کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے لیے سڑکوں پر نہیں آئیں گے جو ملک میں ریکارڈ مہنگائی اور معاشی تباہی کے ذمہ دار ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ گزشتہ چار سال کے دوران چند ہیروں کی خاطر ملکی مفات قربان کر دیا گیا اور ملکی تاریخ کے بڑے کرزے لیے گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھٹو زرداری نے پاکستان کے اس پختہ عظم کا آیادہ کیا ہے کہ رکوم کی غیر قانونی منتقلی اور دہشتگردی کے لیے مالی معاونت کے روک تھام سے متعلق اقدامات کو عالمی میار کے مطابق بینانے کا عمل جاری رہے گا آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کے دورے کا اعلان ایک خوش شائن پیش رفت ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس دورے اور پاکستان کے کامیابی کے ساتھ گریل لسٹ سے نکلنے کی عمل اور اس کے جل تکمیل کے خواہ ہیں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی فی ٹی ایف ٹیم کی انتھاک اور پرخلوص کوششوں کو سراہا جس سے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس کے دونوں لاحے عمل کے تمام تکنیکی تقاضوں کی کامیابی سے تکمیل ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مالیاتی شعبے میں اصلاحات کا مصبت عمل جاری رکھنے کے لیے پرازم ہے جو قومی معیشت کو مستحکم کرنے کے وسیع تذویراتی حدف کا حصہ ہے توانائی کے وزیر خورم دستگیر ایران کے چاروزہ دورے پر آج تہران پہنچے بین القومی امور کے لیے ایران کے توانائی کے نائب وزیر محمد علی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا وزیر توانائی ایرانی قیادت سے ملاقات میں بجلی کی درامت اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے زلہ کپوارہ میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی کاروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا نوجوان کو زلہ کے علاقے لولاب میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا بھارت اور بنگلہ دیش میں سلاحب کے باعث کئی افراد حلاق ہو گئے جبکہ لاکھوں افراد پھنس گئے محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں آئندہ دو روز میں شدید بارشوں سے مزید تباہی آئے گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ شیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے